گروپ میں موجود تمام بھائیوں کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام مرزائیوں کا جانیوں کے لیے گوڈ مارننگ تو میرے کوچو کوچو مربیوں پیارے پیارے مرزائیوں آج میں تمہیں تمہاری مرزائیت کا ایک نیا چہرہ دکھاتا ہوں تو آپ کے جو حضرت مسیح موت سرسام تھے یہ دیکھیں مرزا تھامد صاحب بھی خود ہی کہہ رہے ہیں مسیح موت سرسام یہ سنیں حضرت مسیح موت سرسام تو یہ جو آپ کے حضرت مسیح موت سرسام جو تھے یہ ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا محمدی بیغم تو اس پر وہ بہت زیادہ ان کا دل آیا ہوا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بڑے پاپڑ پہ لے یہ ملک سوحیل مربی کی زبانے سن لیں ہاں جی وہ نکاح جب زمین پر نہیں ہو رہا تھا تو پھر ان کے لیے اعلان تو آسمان کا ہی کرنا تھا نا ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس بات کو چھوڑیں وہ غلط قسم کے لوگ تھے اور معاملہ آسمان تک پہنچا گیا میں نے کہا اب ہوا یا نہیں وہ دیکھا جائے گا وہ ڈر گئے بات ختم ہو گئی بس تو یہ بھائیوں اور مرزائیوں یہ محمدی بیگم تھی جس کی اوپر مرزا صاحب کا دل آ گیا تھا وہ مرزا صاحب کی رشتے میں بتیجی تھی تو اس کا مرزا صاحب نے رشتہ مانگا اور اتنا رشتہ مانگا کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے یعنی کہ شاید یہ محمدی بیگم کی رشتہ دار تھی تو اس کو طلاق دلوارا تھا اپنے بیٹے فضل احمد سے تو اس نے یہ لکھا طلاق نامہ کا مضبون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ ہوئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے عزت بی بی کو تین طلاق ہیں تو یہ عزت بی بی جو تھی یہ اس کی نو تھی مرزا جی کی تو اس کو طلاق دلارا تھا یہ مرزا بیگ کی بہن تھی اور ایسا لاختی لانت مذہب ہے یہ دیکھ لیں آپ پھر جی کیا ہوا کہ محمدی بیگم کو خواب میں ننگا دیکھا مرزا جی نے اور خود لکھتی ہیں چودہ آگاست اٹھانہ سو بانوے کو آج خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیشگوئی ہے باہر کسی تکیہ میں مہا چند کس کے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوتا ہے ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مقروش شکل ہے میں اس کو تین مرتبہ کہا کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خواب مر جائے گا تو یہ خواب کے اندر خواب کی تعبیر کر رہا ہے اس کو جی اب یہ مرزا جی کو دیکھیں آپ اب مسئلہ آگے ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس نے خواب میں ننگا دیکھا تو مشیرہ اہم میں لکھتا ہے چھوٹیڈی مشیرہ کے حضرت صاحب کے خادم میاں عمد علی کی روایت ہے کہ سفر میں ایک مرتبہ حضرت صاحب کو اختلام ہوا جب میں نے یہ روایت میں نے یہ قصہ یہ روایت سنی تو بہت تجرب ہوا کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو اختلام نہیں ہوتا اللہ اختی لعنت مرزائیوں میں تمہیں کیا کہوں اب اینیویز یہ محمدی بیگم کی شٹوری ہے جی اب مقافات عمل ان کے مذہب کو دیکھیں کہ ان کے مو بولے نبی سے شروع ہی محمدی بیگم کی شٹوری اور یہ اس کی مرزا طائر کی بیٹی ہے اس کا نام ہے اتیت المجیب اور طوبہ اور اس کی میں دکھاتا ہوں گا آپ کو ویڈیو اس کی اوپر جی ان کا جو جمبو جیٹ مربی ہے جو جمبو عبدالغفار جمبو جیٹ وہ گرم ہو گیا وہ کہتا ہے کہ جی پہلے محمدی بیگم جو تھی وہ میسی موت سر سام کی تھی اور یہ طوبہ بیگم جو ہے میری محمدی بیگم ہے یہ دیکھیں آپ طوبہ بیگم کو بھی اور جمبو جیٹ کو بھی محمدی بیگم ہے ساکے کھڑے ہو کے موت سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن جیسے سسالی کے لیے الکاسا ٹھکی پیچھے سے دیتے ہیں کہ ٹھک کر جو لیکن میں روئی جا رہا ہوں روئی جا رہی تو دوسرا تو یہ جی آتکیہ دل مجیب جو ہے طوبہ یہ اپنے باپ مرزا طائر کے مرنے پر کہہ رہی ہے کہ وہ حضور مار کیا تو نیا حضور آیا اس نے مجھے طبقی دی اس کی اوپر عبدالغفار جمبو جیٹ گرم ہے بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں خود کہہ رہا ہے اب ان کی یہ مذہب کا حال ہے یہ ٹوٹل مذہب محمدی بیگم رشتے مانگنا تھے اس نے اس کو رشتہ دے دیا شادو گوائی لگا دی گلا کیا سنیا کیا واللاخ دی لعنت برزیو یہ سنیں آپ لیکن خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی کی طلاق محض ایک طلاق نہیں بلکہ معاوزہ کی غلام مسیح و زمان کی سچائی پر ایک نشان تھا اور خلیفہ صاحب میری سچائی کی اس نشان کو احمدیوں سے چھپاتے پھر رہے تھے افراد جماعت جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں پیشگوئی محمدی بیگم کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور اس کے ذکر کو معیوب نہیں سمجھا جاتا وجہ یہ کہ محمدی بیگم کا واقعہ ایک عظیم انسان حرد مہدی و مسیح مہد علیہ السلام کی سچائی سے طلق رکھتا ہے جس واقعہ کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ معاوزہ کی غلام مسیح و زمان سے طلق رکھنے والی محمدی بیگم یعنی اتیات المجیب اور طوبہ کا ہے تو دیکھیں یہ سنیں آپ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میسی مود سرسام کی محمدی بیگم تھی اسی طرح یہ جو مرزا طائر کی بیٹی طوبہ بیگم ہے اتیات المجیب اور طوبہ یہ میری لئے محمدی بیگم ہے تو مجھے یہ دے دو جیسے مرزا کہہ رہا تھا مرزا بیحمد بیگ کی بیٹی طوبہ محمدی مجھے دے دو اور اسی طرح یہ بھی مجھے دے دو تو مرزا یہ تمہارا مذہب ہے اور کچھ سوچو اپنے مذہب کی اوپر اور لانت ڈالو اس مذہب کی اوپر یہ لانتی مذہب ہے اس قسم کی لانت تو قسم سے کسی شیطان کے ورشے پر کلٹ میں نہیں ہو دی جتنی لانت تمہارے مذہب میں ہے اب یہ دوبارہ دیکھو مسیح مود سرسام کو حضرت مسیح مود سرسام کو تو چلو بھائیو اس کے ساتھ اور مرزایو تم تھوڑی عقل کرو اور بھائیو اللہ حافظ